بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانے گھر کے معزز ناظرین کو السلام علیکم آج پھر آپ کے لئے انتہائی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو کلک کریں میں بچپن سے ہی دیس مزاج واقعہ ہوا تھا مجھے جو چیز پسند آ جاتی میں حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا اور میری اس عادت کو ماں کی حمایت نے شیع دی تھی والد جب تک زندہ رہے میری غلط حرکتوں پر بھی مجھے کبھی سزا نہ دے پائے میں اببہ سے دل ہی دل میں نفرت کرتا تھا میں گھر کا حکمران بننا چاہتا تھا چاہتا تھا کہ میری ہر بات مانی جائے مگر اببہ کے قانون آڑے آ جاتے تھے ایک دن اببہ صبح کام پر گئے مگر ان کی واپسی لاش کی صورت میں ہوئی تب مجھے احساس ہوا کہ جب اببہ زندہ تھے میں انہیں ظالم حکمران سمجھتا تھا وہ جب گھر ہوتے تھے تو میں سہما سہما رہتا تھا مگر اب اببہ چلے گئے تو احساس ہوا کہ وہ ایک کھنا سایا تھے ایک چھاتا تھے جو ہر دکھ پریشانی اور مسئیبت کی بارش سے ہمیں محفوظ رکھتا تھا جب وہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا تو پتا چلا کہ زندگی دکھوں کی ایسی پوٹلی ہے جس میں روز ہاتھ ڈال کر ایک نیا دکھ نکلتا ہے اببہ کی موت کے دکھ نے اممہ کی بھی جان لے لی اور میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا زمانے کی ٹھوکرو میں رولنے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا تھا اببہ اور اممہ کی وفات کے بعد میری زندگی کا تلخ ترین دور شروع ہو گیا اممہ کے انتقال کے بعد چچا مجھے اپنے گھر لے آئے اور بیٹا کہہ کر مفت کا نوکر بنا دیا میں پورا دن کام کرتا جارو پہنچا سے لے کر بٹن کپڑے دھونے تک پھر کہیں جا کر دو وقت کی باسی روٹی مل دی ایک دن میرے ہاتھ سے چچی جان کے جہیز کے ڈنر سٹکی ایک پلے ٹوٹ گئی چچی نے اتنا مارا کہ آدموہا ہو گیا پھر مجھے گھر سے بھی نکال دیا میں چیختہ چلاتا رہا مگر چچی نے ایک نہ سنی میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور گندی گلی میں پڑے کچرے کو پھلانگتا ہوا ایک انجانی منزل کی طرف چل دیا گندی گلی میں کچرا پھینکا جاتا شاید میں بھی کچرا تھا اسی لئے چچی نے گندی گلی میں پھینک دیا تھا کچرا اور گندگی کبھی اچھے ہاتھوں میں نہیں جاتے سو میں بھی غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ماں باپ نے میرا نام نعیم رکھا تھا شاید اس لئے کہ مجھے دنیا کی نیامتیں حاصل ہوں ماں باپ بیچارے اپنے طور پر بچوں کا ایسا نام رکھتے ہیں جیسا وہ انہیں بنانا چاہتے ہیں ماں باپ بچوں کی تقدیر خود لکھنا چاہتے ہیں مگر ان کو کیا پتا کہ بچوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا ان کی وجہ سے مجھے بے پناہ دولت حاصل ہو گئی مگر ابھی بھی میرے دل میں سکون نہیں تھا میری لاکھوں کروڑوں کی جائدات تھی اور بیرون ملک بھی کافی اساسے تھے دنیا کے ہر بڑے شہر میں میری ایک کوٹھی موجود ہے اس کوٹھی میں تین چار مہنگی کاریاں کھڑی ہیں میں دنیا کے مہنگے ترین کلبوں کا ممبر ہوں مگر مجھے لگتا ہے میں آج بھی کچھرے کے دھیر میں پڑا ہوں پھر میرے من میں خیال آیا کہ شاید میری زندگی میں محبت نہیں ہے اسی وجہ سے دل کا اتمنان بھی نہیں سو میں نے اب اپنی محبت تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا میں نے سوچا تھا کہ دنیا کی سب سے حسین عورت سے شادی کروں گا تاکہ میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے ایک بیوٹی کنسرٹ میں جج بننے کی درخواست دے دی یوں میں وہاں جج بن گیا وہاں بیوٹی کنسرٹ میں ہزاروں حسینائیں آتی سب کے چہروں اور جسم کو خوب چانچنے کے بعد انہیں پوزیشن سے نوازا جاتا تھا تو میں وہاں کسی خوبصورت گینڈیڈیٹ کے انتظار میں تھا جسے میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں اور پھر جب فاریہ ریم پر آئی تو میں اسے دیکھتے ہی دل ہار گیا کنسرٹ کے اختتام پر میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی تھوڑی پسو پیش کے بعد فاریہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا مگر ہماری شادی کو تین سال ہو گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی اولاد سے محروم رہے ہماری شادی انتہائی دھوم دھام سے ہوئی تھی شادی کے سارے انتظامات میری پرسنل سیکیٹری لبنہ نے کیے تھے لبنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں میرے پورے سرکل میں وہ واحد ایماندار اور نیک شریف عورت تھی جن لوگوں میں اور جس ماحول میں میں کام کرتا ہوں وہاں عورت خوبصورت ہو یا بدصورت اس کی بولی لگانے والا کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے جو اسے خرید کر اسے اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے مگر لائبہ کو آج تک کوئی نہیں ہرا سکا تھا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایک مدرسے کی معلمہ رہی تھی شریف کا اسے اچھی طرح علم تھا حافظ قرآن بھی تھی میں جب صبح آفیس میں آتا تو اسے قرآن پاک کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتے دیکھ کر سوچتا اس ماحول میں بھی اسے اکل نہیں آئی یہ ابھی تک دکیا نوسی خیالات میں گھری ہوئی ہے انسان کو جتنی کامیابیاں ملتی ہیں وہ صرف اس کی محنت کی وجہ سے ملتی ہیں مگر میں پھر اسے کچھ نہ کہتا کیونکہ وہ اپنے کام میں مگن رہتی تھی اور میری نظر میں وہ سب سے زیادہ پروفیشنل تھی جب میں فاریہ کے سامنے لائبہ کو فون کر کے شادی کے انتظامات کے لئے کہنے لگا تو فاریہ نے پوچھا لائبہ کون ہے میری پرسنل سیکرٹری لائبہ کے ذکر پر میری آنکھوں کے سامنے لائبہ کا چہرہ آ گیا میں سوچنے لگا فاریہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی پھر بولی کیا لائبہ بہت خوبصورت ہے ہاں میں چونک گیا تم کچھ کہہ رہی تھی میں پوچھ رہی تھی کیا لائبہ بہت خوبصورت ہے کہ تم اس کے خیالوں میں کھو گئے صرف ایک نظر دیکھ پاؤ گی میں نے مسکرہ کر جواب دیا ارے کیوں دوسری بار کیوں نہیں دیکھ پاؤ گی اس لیے کہ وہ دوسری بار دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے اللہ چانے کہ وہ اتنی بدصورت کیوں ہے عموماً لوگ اسے ایک بار ہی دیکھ کر نظر پھیڑ لیتے ہیں وہ اماوس کی رات سے بھی زیادہ کالی ہے شکل و صورت بھی واجبی سی ہے تو تم نے اتنی بدصورت پرسنل سیکیٹری رکھی کیوں ہے میرا محل ایک چاند ہے وہ اس میں ایک دھبے کی طرح ہے اگر دھبا نہ ہو تو چاند کی خوبصورتی مان پر جاتی ہے ویسے وہ بے حد معاملہ فہم اور سمجھدار ہے پرسنل سیکیٹری کی تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں میں نے جواب دیا تو فاریہ گرتن ہلانے لگی چھوڑو ہم بھی کیا موضوع لیے بیٹھے ہیں آؤ اپنی باتیں کرتے ہیں میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا اب باتیں شادی کے بعد ہوں گی تم انتظامات کرو یہ کہہ کر فاریہ میرے کمرے سے چلی گئی اور میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ دو تین دن تک ہماری شادی ہو جائے گی ورنہ میری یہ عادت نہیں تھی ایک لڑکی اگر انکار کر دیتی تو میں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا خوبصورت ہو یا بدصورت گوری ہو یا کالی اگر وہ ہاتھ نہ آئے اور آنچل کی ہوا بھی نہ لگنے دے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے ایک دن نشے میں میں نے لبنا کا ہاتھ پکڑ لیا لبنا جیسی باکردار لڑکی میری اس حرکت پر دنگ رہ گئی وہ پرسنل سیکیٹری کی حیثیت سے میرے مزاج کو خوب سمجھتی تھی اس نے نہائیت اتمنان سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اس کا کیا مطلب تم نادان نہیں ہو مطلب خوب سمجھتی ہو ہاں میں اتنی نادان نہیں ہوں آپ کو نادانی سے نہ رکھ سکوں میں تمہیں دو لاکھ روپے تنہا جو دیتا ہوں میری صورت دو لاکھ کی تو کیا دو کوڑی کی بھی نہیں ہے یہ رقم آپ مجھے میری صلاحیتوں کے عوض دیتے ہیں چلو یہی سہی آج پارٹ ٹائم میں تم دس لاکھ روپے کمالو میں نے غلازت سے بھرا جملہ کہا تو وہ بھی اپنے کردار کی مضبوطی سے بولی سن لیجئے سر میرے پاس حسن نہیں ہے مگر عزت تو ہے خدا کے لیے میری توہین نہ کریں ارے لبنا تم بھی نہ سمجھ ہو عزت اسے کہتے ہیں جو دنیا والوں کے سامنے ہوتی ہے گھر کے اندر کوئی نہیں جھانک سکتا نہیں سر عزت وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر بھی حوث کی آنچ سے محفوظ رہے انسان جب آئینے میں اپنی صورت دیکھے اور سر آپ دنیا کی حسین سے حسین لڑکی کو خرید سکتے ہیں مگر مجھے نہیں اس کے انداز نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا آخر ایسا کیا تھا اس میں جو اس نے مجھے انکار کر دیا میں بھی ڈٹ گیا میں تمہیں جبرن بھی حاصل کر سکتا ہوں لبنا نے بنا پگلے کہا سر آپ مجھے مجبور نہ کریں ورنہ میں یہ ملازمت چھوڑ دوں گی اگر آپ نے زبردستی کی تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی میں یہ تو نہیں جانتا تھا لیکن وہ ملازمت چھوڑ کر چلی جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا میرے کاروبار کی ساری باریکیاں وہ جانتی تھی ساری پارٹیوں سرکاری اداروں سے نہایت کامیابی سے ڈیل کرتی تھی اس نے گئی مرتبہ پیچیدہ اور کاروباری مسائل نہایت آسانی سے ہینڈل کیے تھے مجھے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا فائدہ پہنچایا تھا پاکستان سے خام مال باہر بھیج کر وہاں اس خام مال سے تیار ہونے والی پروڈکس ملک میں درامت کرتا ہوں اور پھر اپنے کارندوں کے ذریعے وہ پروڈکس ملک بھر میں مہنگے داموں بیشتا ہوں اور ان تمام عمور کی نگرانی لبنا کرتی تھی لہٰذا میں اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا اس لیے میں نے سوری کہا اور اسے اپنے کمرے سے جانے دیا لیکن یہ میری فطرت کے بلکل خلاف تھا دوسری صبح جب میں بیتار ہوا تو میں نے سوچا کل رات مجھے ہو کیا کیا تھا میں کیوں اس کالی چڑیل کو اپنے خوبصورت بیڈروم میں لانا چاہتا تھا جہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آ چکی ہے کیا میرا دماغ خراب ہو گیا تھا یا میں نے زیادہ پھیلی تھی شاید میں لبنا کی خدمات سے خوش ہو کر اسے انعام دینا چاہتا تھا اس کی عزت بڑھانا چاہتا تھا جسے کوئی دیکھنا بسند نہیں کرتا میں اسے پیار کرتا تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ساری عمر میرے پیار کو یاد کر کے گزار سکتی تھی واہ واہ کیا زمانہ آ گیا ہے کسی کو عزت دو تو اپنی بیزت ہی سمجھتا ہے دراصل وہ اپنی عوقات بھول گئی تھی میں نے ہاتھ پکڑا تو نخرے کرنے لگی اپنے آپ کو میرے برابر سمجھنے لگی شاید خود کو ہور پر ہی سمجھ رہی ہو بس یہ میری پہلی اور آخری غلطی ہے میں باس ہوں اور باس بن کر ہی رہوں گا میں کسی سیکیٹری کا بندوبست کرتا ہوں جو لبنا کے ساتھ رہ کر کام سیکھ لے پھر میں اس لبنا کو اس کی عوقات یاد دلاؤں گا میں مسلسل لبنا کے خلاف سوچ رہا تھا میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے منسلک آفس میں پہنچا تو لبنا اپنی کرسی پر بیٹھی کسی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی اس نے سیاہ جسم پر ہلکے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا لگتا تھا جیسے رات میں سورج نکل آیا ہو مگر نہ جانے کیوں اس میں ایک عجیب سی کشش تھی اور شاید اسی لئے میں اس کے جانب بھڑ گیا تھا اس کے علاوہ اب وہ اپنا سارا کام ایمانداری سے کرتی پولیس کے بڑے بڑے آفس روم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میری کمپنی کے کاروباری معاملات بھی وہی تیہ کرتی نہایت کامیابی سے وہ میرے کاروبار کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی دے رہی تھی لبنہ کی بے روحی ہی شاید فاریہ سے میری شادی کا سبب بنی میں لبنہ کو جتانا چاہتا تھا کہ میں چاہوں تو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی حاصل کر سکتا ہوں شادی کی اس تقریب میں جب پہلی بار فاریہ نے لبنہ کو دیکھا تو بے ساختہ پول اٹھی آپ نے صحیح کہا تھا لبنہ کو کوئی دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا ایسا کالا چہرہ لے کر یہ زندہ کیسے ہے اگر میں ایسی ہوتی تو خودکشی کر لی تھی تقریب میں بہت سے لوگ لبنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھی یہ دیکھ کر کہ فاریہ نے لبنہ سے کہا تھا تمہیں پتہ ہے لوگ ہنس کیو رہے ہیں میں بچپن میں ایسی باتوں کو مائن کرتی تھی کیونکہ نادان تھی اب میں نے اس قدرتی سچائی کو تسلیم کر لیا ہے لبنہ نے شوخ لہجے میں جواب دیا پتہ نہیں کس بات سے وہ اتنی مطمئن رہتی تھی میں اپنی کروڑوں کی دولت سے بھی خوش نہیں تھا اور ایک لبنہ تھی کہ میری آمدن کا ہزاروہ حصہ لے کر بھی مجھ سے زیادہ مطمئن فاریہ کا دل نہ بھرا تو پھر سے شروع ہو گئی تم اپنی خوش مزاجی رہنے دو اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ تمہیں دیکھنے سے ذوق حسن کو تکلیف پہنچتی ہے میں نے کئی بار کوشش کی ہے تمہاری طرف نہ دیکھوں مگر تم بار بار میرے سامنے آ جاتی ہو کیا تمہاری موجود کی یہاں ضروری ہے میں یہاں ڈیوٹی پر ہوں بڑے بڑے سرکاری آفیسر آئے ہوئے ہیں ان سے کاروباری ڈیلنگ کرنا میری ہی ڈیوٹی ہے میں تمہارے باس کی بیوی ہوں اس حیثیت سے تمہیں کہتی ہوں کہ تم گھر جاؤ اور صبح اپنا استیفہ بھی بھیج دینا مجھے افسوس ہے کہ مجھے دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مگر آپ کو یہ تکلیف پرداشت کرنا پڑے گی کیونکہ اگر میں آپ کی خواہش کے مطابق استیفہ دے بھی دوں تو آپ کے شوہر نامدار مجھے نوکری نہیں چھوڑنے دیں گے لبنہ کے انداز میں ایک بے کان کی تھی جس نے فاریہ کے پتنگیں اڑا دیئے فاریہ فوراں میرے پاس آئی اور سرکوشی کے انداز میں بولی تمہاری پرسنل سیکیٹری دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے آخر اسے اس تقریب میں بلانے کی کیا ضرورت تھی تمہارے لیے یہ تقریب ہے لیکن لبنہ ایسی تقریبات میں بڑے بڑے لوگوں سے کاروباری ڈیل کر لیتی ہے میں نے اسے سمجھایا اوف کیا یہ صبح شام میرے سامنے رہا کرے گی فاریہ پھر سے بولی آخر تمہیں دشمنے کیا ہے اسے اتنی تو بدصورت ہے تمہیں یہ بھی خطرہ نہیں کہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا میں جنجلا گیا مجھے زہر لگ رہی ہے یہ لڑکی ایک تو شکل اللہ معاف کرے اوپر سے مزاج آسمان پر رہتا ہے بات ایسے کرتی ہے جیسے مالک وہ ہو اور تم اس کے ملازم فاریہ کا تجزیہ بلکل درست تھا میں خود محسوس کر رہا تھا اس رات کے بعد جب میں نے لبنہ کا ہاتھ پکڑا تھا اس سے سوری کیا تھا اس کے بعد تو لبنہ کے مزاج آسمان پر پہنچ گئے وہ مجھ سے اور کچی کچی رہنے لگی میں دل میں لبنہ کو دیکھ کر پیچو تاب کھاتا مگر میں نے مسلحہ سے کام لیا میں لبنہ کو معاف کرنے والا تو نہیں تھا مگر ایک خاص وقت کا انتظار کر رہا تھا میں کاروبار پوری طرح اپنی مٹھی میں لینا چاہتا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اب کاروبار پوری طرح میرے کنٹرول میں آ چکا ہے تو میں نے لبنہ کو زیر کرنے کے لیے وہ ہتھیار استعمال کیا جو مردوں کا خاصہ تھا میں اپنی مظلومیت کا رونا رونے لگا ایک دن میں نے لبنہ سے کہا لبنہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی ایک عدد بیوی موجود ہے لبنہ نے حیرانگی سے کہا مگر مجھے شریعت اجازت دے رہی ہے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں میں نے دیکھر مردوں کی طرح لبنہ کو رام کرنے کے لیے شریعت کو اپنا ڈھال بنا لیا حالانکہ میری زندگی میں دور دور تک شریعت کا عمل دخل نہیں تھا شریعت شادیوں کی اجازت دیتی ہے مگر باہر افیر چلانے کی بالکل بھی نہیں خیر مذہبی ذہن رکھنے کی وجہ سے لبنہ کو دوسری شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں تھا مگر وہ وجہ جاننا چاہتی تھی ہے نہ ٹھوس وجہ مجھے اپنا وارش چاہیے میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں مگر میں نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا سر آپ مایوس نہ ہوں فاریہ میم ضرور ماں بنے گی اللہ کے گھر دیر ہے اندھی نہیں اللہ کے گھر دیر ہے اندھی نہیں مگر فاریہ خود ماں نہیں بننا چاہتی وہ کیوں سر لبنہ نے حیرانگی سے پوچھا پتہ نہیں اتنی سمجھدار لڑکی کو ان باتوں کی کیوں سمجھ نہیں آتی تھی ارے یار وہ اپنا حسن خراب نہیں کرنا چاہتی پلیز لبنہ مجھے وارش چاہیے آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں مجھ سے ہی کیوں لبنہ نے اگلا سوال کیا میں ایک یا دس شادیاں کر سکتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کروں جو مجھ سے محبت کرتی ہو اور جو باقتدار بھی ہو میں خود بہت کمینہ اور ذلیل آدمی ہوں میرے ہاتھ اور میرا وجود گناہوں سے رنگا ہوا ہے مگر میں اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں چاہتا ہوں جو ان کی اندہ تربیت کرے شریعت کے اصولوں کے این مطابق میں نے لبنہ کو بھسانے کے لیے آخری پتہ پھینکا میں جانتا تھا کہ وہ میری اس تعریف پر پھولے نہ سمائے گی اور میری اس پیشکش کو ضرور قبول کرے گی میں نے پھر سے شرارتن کہا دیکھو نا لبنہ میرے بچوں کو قرآن پاک اور میتھمیٹکس کی تعلیم تو تم خود گھر میں ہی دے دوگی اب بتاؤ مجھے ایسی لڑکی مجھے کہاں ملے گی میں جانتا ہوں تمہیں میری دولت سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت ہے میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے مگر وہ کیا ہے نہ کہ تم بہت حیادار ہو تو شاید اپنی محبت کا اصحار نہیں کر سکی پلیز لبنہ میرا ہاتھ تھام لو میں نے آج ازانہ لہجے میں کہا لبنہ اس لمحے میں اپنے سارے ہتھیار بھول چکی تھی میں نے بھی اس کی غفلت کا فائدہ اٹھایا اور اسے پامال کر دیا پھر میں نے اسے احسان چتاتے ہوئے اس سے اگلے ہفتے نکاح کا وعدہ کیا اگلے ہفتے میں نے فاریہ کو یورپ ٹرپ پر بھیج دیا پھر میں نے نکاح کے سارے انتظامات کیے اور لبنہ کو لے کر اس بنگلے میں پہنچ گیا لبنہ میرے ساتھ اتمنان سے چلتی ہوئی اس بنگلے میں داخل ہو گئی اندر پہنچ کر میں نے میز پر رکھا بڑا سا پیکٹ اٹھایا اور اسے دیتے ہوئے کہا یہ کپڑے اور میک اپ کا سامان ہے تم جلدی سے تیار ہو جاؤ یہ کیسے کپڑے ہیں لبنہ پیکٹ کھولتے ہوئے بولی اس میں مخصوص دلہنو والا سرخ لباس تھا ساتھ ہی چوڑیاں اور میک اپ کا سامان تھا یہ کیا ہے سر اس نے حیرانی سے پوچھا سر نہیں نیم کہو مجھے یہ لباس پہن لو آج ہمارا نکاح ہے دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مولوی صاحب تشریف لیا ہے ہمارا نکاح لیکن سر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے نکاح بھی کر سکتا ہوں شریعت کے مطابق میں تم سے نکاح کر رہا ہوں کیا یہ کافی نہیں میں نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا جہاں میرے مخصوص آدمی اور مولوی صاحب بیٹھے تھے نکاح نامے میں جب میں نے اپنا نام لکھوایا تو سب کو حیرانی ہوئی لیکن کسی نے ایک لفظ کہنے کی جرت نہیں کی میں نے اپنے آدمیوں کو دیکھا پھر کہا تم لوگوں کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی حسین عورت سے شادی کرنے کے بعد میں لبنا جیسی لڑکی سے شادی کیوں کر رہا ہوں مگر یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اس شادی کی خبر ہم لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں سب کی کھالیں کھچوا دوں گا پھر میں نے مائی نورا کی جانب دیکھا مائی نورا اس بنگلے کی رکھوالی کرتی تھی جاؤ دیکھو لبنا تیار ہوئی یا نہیں تھوڑی دیر بعد میرا نکاح لبنا کے ساتھ ہو گیا لبنا کو میرے پہلو سے اٹھا کر مائی نورا نے بیٹروم میں پہنچا دیا رات بھیگتی جا رہی تھی اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا میں اس دن کا ادھورہ انتقام پورا کرنا چاہتا تھا جب لبنا مضامت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی لبنا گھونگٹ میں چھپی بیٹھی تھی ہر لڑکی کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ ایسی رات آئے کہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے دولہ کی آہٹ سنتی ہے پھر آنے والا اس سے پیار بھری باتیں کرے گا اس کا گھونگٹ اٹھا کر اس کی تعریفیں کرے گا میں نے کمرے میں تاخل ہوتے ہی ساری لائٹس آف کر کے اسے درانا شروع کر دیا پھر اس کا گھونگٹ بے دردی سے کھینچ کر اتار دیا اب ٹھیک ہے اب تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہی بدشکل عورت لبنا پھار پھار کر اندھیرے میں دیکھنے لگی میں نے مزید کوئی بات نہ کی اور اپنی منمانی کرنے لگا ایک وقت وہ تھا کہ اس نے میرے مو پر تھوک دیا تھا میری قربت کو تھوکرا دیا تھا مگر نکاح کے دو بولو نے مجھے اس کا مالک و مختار بنا دیا تھا آخر کار میں نے لبنا کو تسخیر کر ہی لیا اگر تم میری بات پہلے مان لیتی تو کون سا تم پر ڈاگ لگ جاتا کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی ارے تم جیسی بدصورت کو مو کون لگاتا تھا مگر تم نے مجھے بے چین کی رکھا اپنی بے روحی سے پر اسرار بنتی گئی تجھے دیکھ کر ہی مجھے اپنی ناکامی یاد آتی ہے میں تجھے خرید تو نہیں سکا لیکن میں نے تجھے عذاب میں مقتلا کر دیا اب تو ساری زندگی اس بنگلے میں قید رہے گی اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے آدمی تیرا پورا حشر کر دیں گے یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا میں نے اپنے آدمیوں کو خاص ہدایت دی خاص طور پر ماسی نوراں کو ہدایت کی کہ وہ لبنا کا خیال رکھے اسے بنگلے سے باہر نہ جانے دے کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو بنگلے میں ہی مہیا کی جائے یہ ہدایت دیکھ کر میں بنگلے سے باہر آ گیا آج میں نے بہت بڑی فتح حاصل کی تھی میں نے فریب سے ایک لڑکی کو فتح کیا تھا میں فتح کے گرور سے گردن اٹھائے اپنی گوٹھی کے جانب روانہ ہو گیا اس واقعے کے بعد میں نے دوبارہ لبنا کی طرف پلٹ کر ہی نہیں دیکھا مرد کے لیے عورت صرف پہلی بار پر اسرار ہوتی ہے ایک دفعہ وہ اس کی تنہائی میں آ جائے تو اس کی کشش نہیں رہتی ایک شام میں اور فاریہ چائے پی رہے تھے میں نے فاریہ سے کہا فاریہ تین سال ہو گئے ہیں مگر تم نے خوش خبری نہیں سنائی اللہ کی مرضی ہے جب چاہے نواز دے اللہ بڑا کار ساز ہے مگر بندہ بڑا چال ساز ہے بے ساختہ میرے مو سے پرانے کہاوت نکل گئی کیا مطلب کچھ نہیں میں کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں پھر ہم دونوں چیک اپ کرواتے ہیں ابھی نہیں ابھی شہر میں اتنی گرمی ہے کہ میں تو پہاڑوں پر جانے کا سوچ رہی ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو فاریہ بولی واقعی اس طفعہ موسم کے تیور اچھے نہیں تھے میں بھی فارق ہوں اچھا ہے کہ ہم اپنا سیکنڈ ہنیمون منا لیتے ہیں میں ابھی ٹکٹ کرواتا ہوں ہم کل ہی چلتے ہیں میں نے شوک لہجے میں کہا تو وہ شرما گئی اگلے دن ہم پہاڑوں پر گھوم رہے تھے اس طفعہ فاریہ کی انعیات مجھ پر کچھ زیادہ ہی تھی ایک دن ہم دونوں پہاڑ پر گھومدے گھومدے کافی دور نکل گئے دور دور تک اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں کئی جگہ وارننگ بورٹ رگے ہوئے تھے کہ آگے کھائی ہے ہم لوگ کافی دور آگے اب چلنا دو بھر ہو گیا میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا بس تھوڑی دور تک چلتے ہیں فاریہ نے کہا یہاں تو موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے دیکھو نا کتنا حسین منزہ ہے چھوڑ تو موبائل کو فاریہ نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے کھائی میں جھانکا اچانک مجھے لگا کسی نے میری پشت پر دونوں ہاتھ رکھ کر مجھے آگے دھکیلا ہو میں سنبھل نہ سکا لڑ کھڑا کر کھائی میں گرنے لگا میرے مو سے ایک تیز چیخ نکلی میں اندہ دھوند ہاتھ چلانے لگا اچانک میرے ہاتھوں میں کسی درخ کی شاخ آ گئی میں نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا فاریہ فاریہ مجھے باہر نکالو میں نے اوپر دیکھتے ہوئے فاریہ کو پکارا فاریہ اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی ہاں 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 میں یہاں آئی تھی تمہاری بیوی بن کر یہاں سے جاؤں گی تمہاری بیوہ بن کر تاکہ تمہاری ساری دولت میری ہو جائے زلیل آدمی میں نے تم سے شادی صرف دولت کے لیے کی تھی تاکہ موقع پا کر تمہیں مار ڈالوں تمہاری بیوہ بن کر ساری جائدات پر قبضہ کرلوں آج میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی زلیل کمینی میں نے تمہیں بیوی جیسا پیار دیا اور تم نے کیا کیا نا نا زیادہ گالیاں نہ دو ہاں تمہیں باپ بننے کا بڑا شوق تھا نا تو بتا دیتی ہوں میں نے دو بار تمہارے بچوں کو اپنے جسم سے کھرچ کر نکالا ہے میں نے دو بار ابورشن کروایا ہے اب تم اوپر جا کر اپنے بچوں سے ملنا جو بیچارے پیدا بھی نہیں ہو سکے پھینکا میں نے اس پتھر سے بچنا چاہا مگر پتھر میرے کاندھے پر لگا اور میرے ہاتھ سے درخ کی شاک نکل گئی میں نیچے کھائے کی گہرائی میں گرنے لگا میرے موں سے ایک بھیانک چیخ نکلی میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا نہ جانے کتنی دیر میں ہوش و ہوا سے بیکانا رہا ہوش آیا تو جسم میں درد ہو رہا تھا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا کہ میں کہا ہوں مگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کمرے میں موجود اچنبی شخص میرے پاس آیا وہ کوئی اور زبان بول رہا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ مجھے زخمی حالت میں کھائے سے اٹھا کر لیا ہے اسی وقت باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں میں نے دیکھا تو وہ شخص باہر چلا گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے اس وقت مجھے آنکھیں کھولنے میں بھی دکت ہو رہی تھی ہائے میں لٹ گئی برباد ہو گئی میرا سحاق لٹ گیا ہائے نہیں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے فاریا کے وین کرنے کی آوازیں سنائی تھی تو میں نے پوری کوشش کر کے آنکھیں کھول دی میں نے دیکھا فاریا پولیس والوں کے ساتھ کھڑی تھی مبارک ہو بیگم صاحبہ یہ تو زندہ ہے ایک پولیس والا جو انسپیکٹر کی ورطی میں تھا مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا نہیں فاریا نے چیخ ماری یہ زندہ نہیں مر چکے ہیں میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے یہ موجزہ ہے نہیں نہیں یہ مر چکے تھے میں نے خود انہیں کھائے میں گرتے دیکھا تھا فاریا جنون کی کیفیت میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی یہ ہوش میں نہیں ہے انہیں پکڑو انسپیکٹر نے اپنے ماں تحت کو حکم دیا تو اس نے فاریا کو مضبوطی سے پکڑ لیا میں نے آنکھوں کے اشارے سے انسپیکٹر کو بلایا انسپیکٹر نے قریب آ کر اپنا کان میرے موں کے پاس کیا میں نے اسے سارے رودات بتا دی کہ فاریا نے مجھے دھکا دیا تھا انسپیکٹر نے فوراں فاریا کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی اور ائر ایمبلنس کے لیے فون کیا میں نے اتمنان سے آنکھیں بند کر لی چند گھنٹوں کے بعد میں شہر کے بہترین ہسپتال میں سٹریچر پر لیٹا آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے مائی نوراں کو پریشانی کے عالم میں ہسپتال کے اندر دیکھا مجھے حیرت ہوئی مائی نوراں کو تو میں نے لبنا کی نگرانی کے لیے بنگلے میں چھوڑا تھا وہ یہاں کیا کر رہی تھی میں نے پوری قوت جمع کر کے مائی نوراں کو آواز دی وہ میری آواز سن کر حیران رہ گئی بھاگتی ہوئی سٹریچر کی طرف آئی صاحب صاحب کیا ہوا ہے آپ کو تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ گھبرائے ہوئی لہجے میں بھولی صاحب لبنا بی بی کو لے کر آئی ہوں صاحب آپ باپ بننے والے ہیں مگر صاحب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ لبنا بی بی کی حالت بہت خراب ہے اسی وقت ڈاکٹر نے اشارہ کیا اور میرا سٹریچر آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا آپریشن تھیٹر کی دوسری چانب لبنا تھی جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی زندگی کو الویدہ کہنے کے لیے میں تکلیف اٹھا رہا تھا اور وہ زندگی کو خوشہ مدید کہنے کے لیے تکلیف اٹھا رہی تھی کتنا فرق ہے ہم دونوں میں آج لبنا سے میں ہار گیا تھا میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا مجھے ہوش آیا تو ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا چاہی میرے ہاتھوں نے تو حرکت کی مگر پیروں پر لگا جیسے پلسٹر چڑھا ہو میں نے گردن گھما کر دیکھا ایک نرس میری طرف پیٹ کیے کھڑی تھی میں نے اسے آواز دی اب مجھ سے بولنے کی بھی حمد نہیں ہو رہی تھی میری آواز سن کر نرس جلدی سے قریب آ گئی شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا آپ دو دن سے بے ہوش تھے میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں یہ کہہ کر نرس کمرے سے باہر نکل گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لے آئی ڈاکٹر نے میرا موینہ کیا اور کہا آپ خوش قسمت ہیں جو اتنے بھیانک حادثے کے بعد بھی بچ گئے آپ کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا تھا ریڈ کی ہڈی بھی متاثر ہوئی مگر اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا آپریشن کامیاب ہوا ہے ڈاکٹر نے مجھے تفصیل بتائی مگر میں اس وقت اپنے بارے میں نہیں جانا چاہتا تھا مجھے صرف لبنا کی فکر تھی میٹرنیٹی ہوم میں لبنا نام کی مریضہ ہے اس کا کیا ہوا لبنا ڈاکٹر سوچتے ہوئے بڑھ بڑھایا اس کے سٹاف کو ہی معلوم ہوگا پلیز ڈاکٹر مجھے لبنا کے بارے میں معلوم کر کے بتائیے بلکہ لبنا کے ساتھ اٹینڈنٹ کے طور پر مائی نوراں کو بھی ادھر بلا دیجئے یہ سن کر نرس کمرے سے باہر چلے گئی کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ میں مائی نوراں بھی تھی میں نے بے قراری سے پوچھا کیا ہوا مائی نوراں مبارک ہو صاحب آپ باپ بن گئے ہیں لبنا بی بی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور لبنا لبنا کیسی ہے میں نے پھر پوچھا اللہ کا کرم ہے صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے مائی نوراں بولی تو مجھے لگا سکون اور اتمنان کی ایک لہر میرے اندر توڑ گئی ہو اتمنان چوب برسوں سے میری خواہش تھا اندر تک سرائیت کر رہا تھا مجھے لبنا کے پاس جانا ہے میں نے ڈاکٹر سے کہا لیکن آپ کی حالت ڈاکٹر نے کہنا چاہا پلیز ڈاکٹر میں نے التجائیہ لہجے میں کہا اوکے سسٹر ویلچئر لے آؤ ڈاکٹر نے نرس سے کہا تو وہ ویلچئر لے آئی ڈاکٹر اور نرس نے مجھے احتیاط کے ساتھ بستر سے دھکیل کر ویلچئر پر پٹھایا اور مائی نورا ویلچئر دھکیل دی ہوئی لبنا کے کمرے کی طرف پڑھ گئی جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا بیٹا لبنا کی کود میں تھا لبنا نے بچہ اٹھا کر مجھے دیا اور میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا میرا وارث میرا بیٹا میرا ولی اہد میں نے اپنے ہونٹ معصوم بچے کے ہاتھ پر رکھ دیئے لبنا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت زیاد دیکھی تم نے مجھے کتنا حسین توفہ دیا آپ میرے سر کے تاج ہیں مجھ سے معافی نہ مانگی لبنا نے کہا تو میں چونک کر اس کی جانب دیکھا آج لبنا کے چہرے پر وہ تقدس تھا جو میں نے فاریہ کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا تھا شاید یہ مامتہ کا تقدس تھا اور یہ اسی کا نور تھا جس کے چہرے سے چھلک رہا تھا میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو میں نے پر مسارت انداز میں کہا میں نے آپ کو یہ حسین توفہ دیا ہے تو پھر آپ بھی میری ایک خواہش پوری کر لیں لبنا نے پر اسرار لہجے میں کہا ہاں بولو کیا چاہیے یہ غلیز دھندے جو آپ کرتے ہیں آپ کے شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیجئے میں نے لبنا کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے پھر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور سینے سے لگاتے ہوئے کہا میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج سے میں کسی لڑکی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا میں سارے غلط کام چھوڑ دوں گا اور بلکل تم جیسا بن جاؤں گا اور پھر میں نے لبنا کو یہ کر دکھایا میں نے اپنے کاروبار سے بد ایمانی اور بددیانتی کا خاتمہ کر لیا آج میرا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر گیا ہے مگر رتی بھر بھی اس میں خیانت یا بددیانتی کا انصر نہیں شامل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے لبنا جیسی نیک ویوی عطا کی ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے